سیریز کے شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایم موڈلز کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جو اوپر آسمان میں رہتے ہیں وہ لو اور آرڈر بنا کے رکھتے ہیں جبکہ زمین پر رہنے والوں کی وجہ سے فساد ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ دور یہاں گئیں تب سے آسمان اور زمین کے ایم موڈلز کے بیچ لاب افیرز کسی گناہ سے کن نہیں ہے سینز شفٹ ہوتے ہیں سیریز کی مین لیڈ یونہے پہ جو اس زمین پہ کسی کی قید میں ہے اس کے حساب سے جسے اس نے دلو چان سے چاہا اسی نے یونہے کے ونگ سٹوڑ کی اسے کب سے میں کر لیا پر یہ سب کیسے ہوا اور وہ اپنی فلاور والی سے زمین پہ کیسے آئی یہ بتانے کے لیے وہ ہمیں پاسٹ میں لے جاتی ہے جہاں فلاور والی میں یونہے ایک بہتی کاما ڈیمن ماسٹر ہے وہ لوگوں کو پڑھ کے ان کے دل میں چھپی بات بتا سکتی ہے اور اس سے ہرانا اتنا آسان نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ والی کے لیڈر کے بیٹے کینگ کو بھی کانپریشنز میں ہرا دیتی ہے اس لیے اسے گارڈین بنا دیا جاتا ہے سب کے سامنے تو والی کا لیڈر اسے بہت شاباشی دیتا ہے پر اکیلے میں اپنے بیٹے کی کامیابی کے رستے میں آنے کی سزا دیتا ہے یہاں سے ہمیں اس والی لیڈر کے اپنے لوگوں کے ساتھ برے سلو کا پتا چلتا ہے نیکس زین میں ہمیں یونہے کی باٹرفلائی فرنڈ لو لو کو دیکھتے ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے اس والی میں ہر ماسٹر کا ایک ہلپر ہوتا ہے اور یہ باٹرفلائی یونہے کی ہلپر ہے یہ دونوں اس ظالم جگہ سے نکل کے بھاگنے کی پلاننگ کرتی رہتی ہیں یونہے کو پتا چلتا ہے کہ فیری جو فلاور ویلی کے ماسٹر سے بھی زیادہ طاقتور ہے وہ ایک نیا قیدی لائی ہے جسے کیٹ سے نکالنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک مرمن ہے یونہے اور اس کے ساتھی مرمن کو کیٹ سے نکال کر کابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پر ناکامیاب رہتے ہیں تبی کینگ وہاں آنکے اسے کابو کر لیتا ہے پھر انٹری ہوتی ہے فیری کی جو فلاور ویلی کے لوگوں کو بتاتی ہے کہ وہ ان کے لئے ایک ٹاسک لے کے آئی ہے اور جو اسے پورا کرے گا اسے وہ اچھا انعام دے گی ٹاسک مرمن کے حوالے سے ہے جس کے حساب سے وہ مرمن کو بولنے پر مجبور کرتے ہوئے فیری کا غلام بننے کے لئے منا لے پھر اس کے ٹیل کاٹ دے اور اس کے پرلز لے لیے تاکہ وہ تبارہ کبھی سی میں واپس نہ جا سکے اب یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مرمن سے اس کی ٹیل اور پرلز لینے کا مطلب ان کی جان لینے کے برابر ہے جو فلاور ویلی کے لوگوں کو سن کے اچھا نہیں لگتا پر کوئی بھی فیری کے سامنے بولنے کی حمد نہیں رکھتا پر کینگ فیری کو خوش کرنے کے لئے یہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تب ہی انٹری ہوتی ہے یونہے کی جو اس ٹاسک میں حصہ لینے کی اجازت مانتی ہے اور اب ایک بار پھر کینگ اور یونہے کی بھیج کامپیٹیشن شروع ہو جاتا ہے جو یہ ٹاسک پہلے پورا کرے گا اسے فیری اچھا ریوارڈ دے کی کینگ زور زبردستی اور ٹورچر کا رستہ استعمال کرتا ہے جبکہ یونہے پیار سے مرمن کو ٹرین کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس کا دل جیت سکے اب ظاہر ہے چاہے بندہ ہو یا کوئی اور کریچر پیار کی ہی زبان زیادہ سمجھتا ہے اس لئے مرمن یونہے کی سنتے ہوئے اپنی شکتیوں کا صحیح استعمال کرتا ہے اور اپنی ٹیل میں سے کنگ کا لگایا ایرو نکالنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد یونہے اس کا ٹرسٹ جیتنے کے لئے اس کا خیال رکھنا شروع ہو جاتی ہے کنگ مرمن کو یونہے کے خلاف کرنے کی ہر کوشش کرتا ہے پھر یونہے اپنے صاف دل اور سچائی کی وجہ سے ہمیشہ اسے ایک ہاتھ آگے ہی رہتی ہے کیونکہ اصل میں تو وہ بھی مرمن کی طرح اس ٹرچرن جگہ سے نکلنا چاہتی ہے پھر سامنے سے آگے یہ بولنے پر اس کا بھی مرمن والا حال ہوگا اور گیزین میں یونہے کو پتا چلتا ہے کہ کنگ ایک پر بھی مرمن کو ٹرچر کر رہا ہے جس پر وہ فوراں نظر بچانے لکھتی ہے پھر لونوں کو کنگ پر نظر رکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اصل میں یہ اس کی یونہے کو بھسانے کی چال ہے کیونکہ اس پر مرمن کو بچانے کے لئے سے مرمن کو کیپ سے نکالنا ہوگا اور بغیر پر مشن ایسا کرنے پر اسے بھاری سزا ملے گی پھر بھی یونہے سوچے سمجھے بغیر مرمن کو بچا کے اپنے گھر لے جاتی ہے جہاں مرمن اس کی کاننیس دیکھتے ہوئے پول پڑتا ہے کہ جب سولجرز کے ساتھ اسے ارریسٹ کرنے آتا ہے تو یونہے کے بحث کرنے پر گنگ کی ہلپر جو کہ ایک سنیک ہے یونہے پہ حملہ کر دیتی ہے اتنی دیر میں والی کے لیڈر کی ہلپر وہاں پان جاتی ہے جسے یونہے سارے سیچویشن بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ اس نے اپنا پہلا تاس پورا کر لیا ہے کیونکہ مرمن بولنے لگا ہے یہ سن کہ وہ مرمن کو یونہے کے پاس ہی چھوڑ کے چلی جاتی ہے کوٹ میں سب سب یونہے کی باتوں پہ یقین کر کے وہ لوگ سکون میں نہیں آتے اس تے کل خود مرمن کو بہتا سننے کو کہتے ہیں کوٹ سے واپسی پہ کنگ کو پتا چلتا ہے کہ اس کی ہلپر نے یونہے کو پوائزن کیا ہے جس پر وہ اپنی ہلپر پہ بہت گصہ ہوتا ہے اور اسے فورن انٹیڈوٹ لے کے یونہے کو دینے چاہتا ہے وہاں یونہے کی پوائزن کی وجہ سے حالت خراب ہوتی دیکھ کے مرمن اپنا ایک سکیل نکال کے یونہے کا علاج کرتا ہے پر اس کی وجہ سے اسے خود بہت کمزوری ہو جاتی ہے لیکن یہاں سے ان دونوں کے رشتے کے ایک نئی شروعات ہوتی ہے اور مرمن یونہے کو اپنا نام چینگ بتاتا ہے یعنی جب کھر سے باہر نکلتی ہے تو گنگ اس کے لئے انٹیڈوٹ لاتا ہے پر وہ پہلے سے ہی ٹھیک تھی یا ہم گنگ کا یونہے کے لئے سوفٹ کورنر دیکھ سکتے ہیں پر پھر وہ اسے اپنا دشمن کیوں کہتا ہے یہ تو ہمیں آگے پتا چلے گا اگلی صبح جب یونہے مرمن کو سب کے سامنے بولنے کا کہنے والی ہوتی ہے تب ہی ایک عجیب کریچر ان دونوں پہ حملہ کر دیتا ہے جسے دونوں ملکے لڑتے ہیں پر کابو نہیں کر پاتے تب ہی انٹری ہوتی ہے ایک نئے کیاریکٹر سان یوئی کی جو فلاور ویلی کے سولجرز کی لیڈر ہے وہ اس کریچر کو مارتے ہوئے اس مسئلے کو تو یہی روک دیتی ہے پر مرمن کو یونہے کا پلان پتا چل جاتا ہے جس پر وہ بولنے سے امکار کر دیتا ہے اور اسے واپس کیف میں بھیج دیتا جاتا ہے لیکن اب یونہے اور کین کو مرمن سے ملنے کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے اور ان پر سان یوئی کو نظر رکھنے کے آرڈرز ملتے ہیں جب یونہے کیف میں مرمن سے ملنے جاتی ہے تو اسے مرمن کو کیف سے بغیر پرمیشن نکلنے کے لیے سان یوئی تین دن کے لیے مرمن سے ملنے سے روک دیتی ہے صرف یہ ہی نہیں سان یوئی سمجھ جاتی ہے پر یونہے اتنے دن مرمن سے دور نہیں رہ سکتی تھی اس دے سان یوئی پر نظر رکھتے ہوئے اس کی کوئی کمزوری ڈھومنے لگتی ہے تاکہ اس کا فائدہ اٹھا کے سان یوئی کو اپنے ساتھ کر سکے جو اس سے مل بھی جاتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سان یوئی کا اپنا ہیلپر گارٹ لیشو کے ساتھ لاؤف ایر چل رہا ہے جو کہ فلاور ویلی میں کسی گناہ سے کم نہیں اور کسی کو اس بارے میں پتہ چلا تو سان یوئی اور لیشو جان سے گئے اگلے دن یونہے سان یوئی کو اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کو کہتی ہے پھر سان یوئی ایسا کرنے کے بجائے اس پہ حملہ کر دیتی ہے جس پر یونہے کیو میں مرمن کے پاس پہان جاتی ہے جو نہ صرف سان یوئی کے سامنے بول پڑتا ہے پھر یونہے کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے پھر سان یوئی کا یقین جیتنے کے لئے یونہے مرمن کو قس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اسے پسند کرتی ہے اس دیو سے سان یوئی کا سپورٹ چاہیے یہ دیکھ کے سان یوئی اسے کنگ کے آگے پروٹیکٹ کر لیتی ہے جس کے بعد یونہے سان یوئی کو بتاتی ہے کہ اس فیلی میں سب کے گلے پہ ایک فورسٹ مارک ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے یہاں کا لیڈر ان سب کو قابو کر کے رکھتا ہے اگر کوئی بھی رولز دوڑے یا اسے فالو نہ کرے تو اس مارک کی مدد سے وہ اسے مار بھی سکتا ہے ساتھی ساتھ یونہے اسے فورسٹ مارک بھی دکھاتی ہے جہاں ان سب لوگوں کی لاشے ہیں جنہوں نے لیڈر کی نہیں سنی جب تک یہ لوگ رولز فالو کرتے ہیں وہ ان سب کو بتائے بغیر ایک انٹیڈوٹ دیتا ہے جسے وہ سب صحیح رہتے ہیں یونہے سانوے سے کہتی ہے کہ اس ایک طاقت پر دوست کی ضرورت ہے جس کے ساتھ مل کے وہ یہاں سے بھاگ سکے سانوے یونہے کو تین دن کا ٹائم دیتی ہے جس میں اسے سانوے کو یہ بروف کرنا ہوگا کہ وہ مرمن سے سچ میں پیار کرتی ہے جس کے بعد وہ اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہوگی ان تین دنوں میں یونہے ناصر واپس مرمن کا دل جیت لیتی ہے بلکہ سانوے کو بھی اپنے ساتھ ہاتھ ملانے پر مجبور کر لیتی ہے پھر جب اسے مرمن سے ملنے کی اجازت مل جاتی ہے تو مرمن اسے بتاتا ہے کہ ان کی ٹیل کاٹنے سے وہ اپنی سپیریٹوال پاور کھو دیتے ہیں اور انہیں دھوکے بس سمجھا جاتا ہے اسی لئے اس کے فادر نے اسے کہا تھا کہ اپنی ٹیل کاٹنے کے بجائے مرمن کے لئے مر جانا بہتر ہے یہ سنکے یونہے کافی اپسٹ ہو جاتی ہے لو لو لیشو سے مرمن کو مدد کرنے کو کہتی ہے تاکہ وہ یونہے کا دل چیت سکے جس پر لیشو سے اپنی اور سانوے کی لف سٹوری سناتا ہے کہ کیسے زخمی حالت میں سانوے اس کے مام دن پر آئی تھی لیشو نے اس کا خیال رکھنا اور اس کے لئے اپنی کائنٹ سے لڑائی بھی کی یہ دیکھتے ہوئے اس نے سانوے کے دل میں چکا بنالی اور اپنے گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ سانوے کے ساتھ یہاں فلاور والی آ گیا ایسے ہی مرمن کو یونہے کو خوش کرنے کے لئے کچھ کرنا چاہیے لیشو کی باتیں مانتے ہوئے مرمن یونہے کو خوش کرنے لگتا ہے جس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور دونوں کافی کلوز آ جاتے ہیں پر ان کی نزدی کیوں کا کنگ کو پتہ چل جاتا ہے جو اگلے دن ہی یونہے کے خلاف پنچائیت لگوا لیتا ہے ایک جادوین میرر کی مدد سے یہ لوگ ہر ماسٹر اور ہیلپر کو ٹیسٹ کرنے کا کہتے ہیں جس پر بلڈ ڈالتے ہی پتہ چل جائے گا کہ ان کے بھی اچ پیار ہے یا نہیں یونہے اور سانوے پہتی چلاکی سے اس میرر کو بدل کے خود کو انسنٹ پروف کر دیتی ہیں جبکہ کنگ اور اس کی ہلپر کے ٹائم پر وہ اصل میرر آکے کر دیتی ہیں جس پر ان کا بلڈ مکس ہو جاتا ہے اور کنگ کی ہلپر کو مارنے کے آرڈز ملتے ہیں سزا سے پہلے بھی بچتے ہوئے کنگ کی ہلپر یونہے کو مارنے پہاں جاتی ہے جو دیکھتے ہوئے کنگ یونہے کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے اپنی ہلپر کو خود اپنے ہاتھوں سے مار ڈالتا ہے سینز مرمن اور یونہے پر شیفٹ ہوتے ہیں جہاں مرمن یونہے پر ریویل کرتا ہے کہ فیری نے سب سے جھوٹ بولا ہے اس نے فیری پر حملہ نہیں کیا تھا بلکہ فیری کو بچایا تھا یہ دیکھتے ہوئے اس سے اپنا ہلپر بننے کے لئے فیری نے اسے قید کرا لیا جبکہ مرمن اس کے حق میں بلکل نہیں تھا یہ سب جان کہ یونہے مرمن کو بھی اپنے ساتھ یہاں سے نکالنے کا فیصلہ کرتی ہے جس پر وہ سان یوے اور لیشو کے ساتھ پلاننگ کرنے پہن جاتی ہے جہاں وہ بتاتی ہے کہ ایک بلو بر نے ایک ٹائم پہ بہت تباہی مچانی شروع کرتی تھی اسے قید کرنے کے لئے نو ماسٹرز نے ملکہ ایک پورٹل بنایا جہاں اسے قید کر دیا اور اس چکر میں ایک ماسٹر کی موت بھی ہو گئی پر اس پورٹل کی وجہ سے فلاور ویلی سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا یونہ نے اس پورٹل کے بہت سے پوائنٹس ٹھون لیا ہے بس کچھ ہی مسنگ ہے جنہیں ڈھون کر انہیں فلاور ویلی کا گیٹ کھولنا ہے اور آنٹیڈوٹ لے کے یہاں سے بھاگ جانا ہے لیشو کو ویلی میں تماشا کرنے کا کام ملتا ہے تاکہ یہ لوگ لیڈر کی روم سے جاک کے آنٹیڈوٹ لے سکیں پر اس سے پہلے یہ لوگ اپنے پلان پہ کام کر پاتے کہ انگلیشو اور سانوے کے بھیج رشتے کا ساتھ ساری ویلی کے سامنے لے آتا ہے جس کے بعد وہ سانوے کو مارنے لگتا ہے تو لیشو اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اسے پرٹیکٹ کرتا ہے جو دیکھ کے سب حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک معمولی سی کیٹ میں اتنی شکتیاں کہاں سے آگئیں جس کے بعد لیشو اپنی ساری طاقت لگاتے ہوئے خود کو ساکرفائس کرنے کا کہتے ہوئے بلو فیدر برڈ کو ازاد کر دیتا ہے کیونکہ وہ اسی کے لئے یہاں آیا تھا یہ سب دیکھے سانوے پوری طرح ٹوٹ جاتی ہے وہاں بلو برڈ ازاد ہوتے ہی ویلی میں تماشا لگا دیتی ہے جبکہ سارے ماسٹرز اسے لڑنے لگ جاتے ہیں جبکہ یونے اور لو لو آنٹی روڈون کے وہاں سے نکلنے کی تیاریاں کرنے لگتی ہیں بلو برڈ بار بار ننگ نامی ماسٹر کا پوچھ رہی ہوتی ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ مر جکا ہے تو وہ مزید کو سمیہ کے فساد کرنے لگتی ہے اسی فساد میں سانوے کو بچانے کے لئے لیشو اپنی جان دے دیتا ہے اور اس کی ہاتھر بلو برڈ سانوے کو پرٹیک کرنے کے لئے اپنے ساتھ لے کے وہاں سے اور جاتی ہے یونے مرمن کو لے کے وہاں سے جانے ہی لگتی ہے کہ پورٹل کا دروازہ کھل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں اس کے اندر جنے جاتے ہیں وہاں سے نکلنے کے لئے انہیں بلو برڈ کے سپیرٹ جو اب بھی یہاں قید ہے اس کو شانت کرنا تھا جو کہ آج بھی پورٹل کے اندر ننگ کا انتظار کر رہی تھی اس سے یونے کو پتا چلتا ہے کہ بلو برڈ اور ننگ کے بیچ پیار ہو گیا تھا پر ننگ اپنی قائن کو دھوکہ نہیں زینا چاہتا تھا اس دے اس نے ماسٹس کے ساتھ ملکے اس پورٹل کو بنایا اور بلو برڈ کو دھوکے کے ساتھ اس کے اندر قید کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کے پاس وہاں آئے گا پر الٹاو سے قید کرنے کے لئے ننگ نے اپنا بالدان دے دیا اور بیچاری بلو برڈ صدیوں سے اس پورٹل میں اس کا انتظار کرتے رہی یونے اس کی سفریں ختم کرتے ہوئے اسے شاند کر دیتی ہے پر اس پورٹل میں یونے اور مرمن مزید قریب آ جاتے ہیں جس پر مرمن اپنا پورل یونے کو دے دیتا ہے جو ایک مرمن کا اپنے پیار کے لئے سب سے بڑا گفت ہوتا ہے جس کے بعد دونوں پورٹل سے باہر تو آ جاتے ہیں پر واپس فلاور والی ہی پہنچتے ہیں اور انہیں قید کر لیا جاتا ہے کہ یونے ایک بار پھر چلاکی دکھاتے ہوئے بات کو سنبھال لیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو صرف مرمن کو بھاگنے سے روپ رہی تھی جس چکے میں دونوں پورٹل میں پہنچ گئے مرمن بھی اسے سزا سے بچانے کے لئے سب کے سامنے پول پڑتا ہے اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے جس پر یونے کی سزا تو ختم ہو جاتی ہے پر لیڈر اس کی چلاکیاں سمجھ گیا تھا اسی لئے سے واپس فروسٹ پر اندے دیتا ہے یونے گھر جا کے انٹیڈوٹ لیتی ہے پھر وہ انٹیڈوٹ نہیں بلکہ کچھ اور نکلتا ہے جس کی حالت مزید خراب کر دیتا ہے اب اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لیڈر اپنے بیٹے کینگ کو ایک موقع دیتا ہے کہ وہ مرمن کی دیل کاٹنے میں کامیاب ہو اور سیکنڈ راؤنڈ جیت جائے جس کا پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے کینگ مرمن کو یونے کی حالت دکھاتا ہے جو بلکل مرنے کے قریب تھی اپنے پیار کو بچانے کے لیے مرمن اپنی دیل تک کار دیتا ہے اور یونے کو انٹیڈوٹ مل جاتا ہے پر یہ مومنٹ ان دونوں کے لیے یہ بہت ترتناک تھا یونے مرمن کو بتاتی ہے کہ کینگ پہلے ایسا نہیں تھا یہ سب اس کی وجہ صرف ہوا ہے پھر سینز باسٹ میں شرف ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ کینگ کے رات یونے کو کینگ کی بہن بنا کے اس والی میں لائے تھا پر کینگ کو مضبوط بننے کے لیے اس کا استعمال کرنے لگا پہلے اس نے کینگ کو یونے اور اس کے فیورٹ پیٹ میں سے کسی ایک کو چننے کا کہا اور پھر ایسے ہی اس کے آگے مشکل سیچویشن رکھتے ہوئے اسے ہارٹلیس بنا دیا یونے کو اپنی جان بچانے کے لیے اسے سنیکس کی کیو میں پھینکنا پڑا اور دب سے دونوں دوسری کے دشمن ہیں سینز کینگ پہ شرف ہوتے ہیں جو خود اپنے فادر کے فروسٹ سائن کا نشانہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری عصیت جانتا ہے یہ بھی کہ یونے ہمیشہ اسے کامپیٹوشن کیوں دیتی ہے وہ تو جان کے اس کا دشمن بنا پڑا ہے تاکہ اپنے فادر کو خوش کر کے یونے کو مشکل سے دور رکھ سکے اصل میں تو وہ آج بھی اسے اپنی بہن مانتے ہوئے پرٹیکٹ کر رہا ہے اب اپنے فادر کی نائنصافیوں سے تنگ آتے ہوئے وہ یونے کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہے تاکہ دونوں اس کے فادر کو مار کے فلاور ویلی کو اس قید سے ازاد کروا سکے اس کے بعد دونوں ساتھ پریکٹس کرنے لگتے ہیں تاکہ اتنے سرونگ ہو جائیں کہ کنگ کے فادر اور اس کی ہلپر کو فائٹ کر سکے آخر ایک لمبی پریکٹس کے بعد دونوں مرمن کی مدد سے وہ ہاتھی چلاکی کے ساتھ کنگ کے فادر کی ہلپر کو قید کرنے تھے ہیں اور کنگ اپنے فادر کو مارنے بہن جاتا ہے اپنی آخری سانسوں میں وہ کنگ پر ریویل کرتے ہیں کہ انہیں کنگ کے پلان کا شروع سے ہی پتا تھا یہ کنگ کا آخری ٹیس تھا جس میں پاس ہو کے اب وہ فلاور ویلی کا لیڈر بن سکتا ہے ساتھی ساتھ وہ سے بتاتے ہیں کہ فروسٹ مارک دینے والے وہ نہیں بلکہ فیری ہے وہ بتاتا ہے کہ یونے اس ویلی کے لیے بہت وائد مند ہے کیونکہ صرف وہی اس مارک سے مرتی نہیں جائے وہ اسے کتنا بھی ٹورچر کیوں نہ کیا جائے اس سے وہ یونے کا استعمال کے کہ اس ویلی کو مارک سے ازاد کر سکتا ہے اور باقی سوالوں کے جواب کنگ کو ان کے سیکرٹ روم میں مل جائیں گے کنگ لیڈر بنتے ہی یونے کو جانے سے روک لیتا ہے قصے میں یونے جب اسے جواب لینے آتی ہے تو کنگ اسے بتاتا ہے کہ اس کے فادر بہت ٹائم سے اس مارک کا علاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس میں بہت سے ماسٹ اس کی جان گئی پر یونے اب تک زندہ ہے اس وقت اس کے اندر کنگ کے فادر اور اس کی ہلپر کی شکتیاں ہیں جو یا تو اس مارک کو ختم کر دے گا یا یونے کی جان لے لے گا یہ پروسس ایک منت کا ہے یعنی یونے کے پاس صرف ایک منت باقی ہے یا تو وہ مر جائے گی یا یہ مارک ختم ہو جائے گا کنگ کو پتا جلتا ہے کہ فیری مرمن کو لینے آئی ہے جس پر یہ سب فوراں کوٹ پہنچتے ہیں پر یونے فیری کو مرمن کو لے جانے سے روپنے لگتی ہے یہ دیکھتے ہوئے گسے میں فیری یونے کو ٹورچر کرنے لگتی ہے پر ہیرو سے ہیروان کا دردو پرداشت ہو نہیں سکتا اس لئے اب اپنی دیل دینے کے بعد وہ یونے کی خاطر فیری کے سامنے چھک جاتا ہے اور اس کی ہر بات ماننے کو تیار بھی ہو جاتا ہے اپنے ایڈوائزر کی سنتے ہوئے فیری نے مرمن کو استقلانے کی اجازت دے دیتی ہے اور اپنی لاسٹ ویش کے طور پر یونے خود کو ان کے ساتھ جانے کے لئے کنگ کو منا لیتی ہے پھر ان سب کا سفر شروع ہو جاتا ہے جہاں رستے میں جگہ جگہ رکھے یونے مرمن کے ساتھ اچھا ٹائم گزارتی ہے کیونکہ وہ خود نہیں جانتی کہ وہ مزید زندہ رہے گی یا نہیں اس دی اس ٹائم کو جتنا ہو سکے مرمن کے ساتھ میمربل بنانے کی کوشش میں لگی ہوتی ہے لیکن ہمیں بات میں بتا جاتا ہے کہ اصل میں تو یہ اس کا اور کنگ کا پلان تھا ایک سیف جگہ دیکھے یونے مرمن کو وہاں پورٹل میں پرٹیکٹ کر دیتی ہے تاکہ فیری کا کوئی آدمیوں سے ڈھونڈ نہ سکے پر کنگ اسے بچانے کے لئے پھر اس کا ساتھ دینے کے بجائے مرمن کو ازاد کر دیتا ہے جو اسیدھا یونے کو بچانے پہنچتا ہے پر اسے فیری کے لوگوں سے بچانے کے لئے یونے اس کے سامنے ولن بنتی ہے اسے سٹیپ کر کے باہر سے نیچے پھینک دیتی ہے جس کے بعد فیری کے ساری لوگوں سے لڑنے لگتی ہے اپنی شکتیوں کا زیادہ اسعمال کر کے وہ مرنے کے بجائے اپنے مرے ہوئے لیڈر کی ہلپری کی طاقت باہر نکالتے ہوئے نائنگ ڈیل فاکس میں بدل جاتی ہے یعنی ان کا پلان کام کر رہا تھا لیکن فیریز کا لیڈر وہاں پہنچ کے اسے بے ہوشکتہ قید کر لیتا ہے سینز مرمن پر شفت ہوتے ہیں جس کا سولجر اسے ڈون نکالتا ہے اور ایک سپیریچول ماسٹر جو فیریز کی قید سے نکل آیا تھا اس کی مدد سے اسے بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے پر یونے اپنے پلان میں کامیاب ہو چکی تھی اور مرمن اب اسے نفرت کرتا ہے وہاں کینگ یونے کو بچانے پہنچتا ہے پر فیری کا لیڈر ایک بار پھر دو ہاتھ آگے چلتے ہوئے انہیں پکر لیتا ہے اسی کے ساتھ اس سیزن کا ہاف پارٹ انڈ ہو جاتا ہے اب مرمن واپس پانی میں جواب آئے گا کہ نہیں یونے کا کیا بنے گا پر مر جائے گی کہ فلاور گالی کو فیریز سے ازاد کرانے میں کامیاب ہوگی مرمن اور یونے کے پیار کی کیا اندنگ ہوگی یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ہماری نیکس ویڈیو ضرور دیکھئے گا تھانکیو فر ووچنگ ہماری نیکس ویڈیو ضرور دیکھے گا